اور اب آپ کا انتظار ختم ہو چکا ہے جیسا کہ ہم بریک پر لینے جانے سے پہلے آپ کو بتا رہے تھے کہ وہ خبر جس کا مجھے لگتا ہے کہ پورے دیش کو انتظار ہوگا یعنی ڈلی کس کی ہوگی ایکزٹ پول کا پہلا نتیجہ اس وقت ہمارے سامنے آ چکا ہے سی ووٹر نویو ایس کے دوپہر ایک بجے تک کے آنکڑے اس وقت ہمارے پاس ہیں اور ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ دوپہر ایک بجے تک کے آنکڑے ہیں اور ان آنکڑوں کے مطابق کانگریس کو 21 سیٹیں ملتی دکھ رہی ہیں بی جے پی کو 29 اور اروند کیجریوال کی عام آدمی پارٹی کو 16 سیٹیں مل سکتی ہیں یہ ہیں شروعاتی ایکزٹ پول کے نتیجے جو کی دلی میں ایک بجے تک کے ہیں اور اس میں آپ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ بی جے پی نمبر ایک پر ہے کانگریس نمبر دو پر ہے لیکن سب سے بڑا سرپرائز فیکٹر ہے اروند کیجریوال کی پارٹی جو کی 16 سیٹیں لے چکی ہے اور ان کو چار سیٹیں مل رہی ہیں اور اگر ووٹ شیئر کے حساب سے دکھا جائے تو کانگریس کو 28 فیزدی ووٹ مل رہے ہیں جبکہ بی جے پی کے خاتے میں 32 فیزدی ووٹ ہے عام آدمی پارٹی کو 28 فیزدی ووٹ مل رہے ہیں یعنی کانگریس کے ووٹ اور عام آدمی کے ووٹ بلکل برابر ہے 28-28 فیزدی ان کے خاتے میں 12 فیزدی ووٹ جا رہے ہیں تو بی جے پی کو سب سے بڑے پارٹی کے طور پر اُبھر رہی ہے دلی کے اندر یہ سروے ہے سی ووٹرز اور نویس کا دوپہر ایک بجے تک کا اور شانعواز حسین اس وقت ہمارے ساتھ ہیں پہلا رییکشن انہی سے لیتے ہیں شانعواز جی بی جے پی سنگل لارجسٹ پارٹی تو بن کر آ رہی ہے لیکن اگر اس ایکزٹ پول کے نتیجوں پر اگر ہم پوری طرح وشواس کریں تو بینا عام آدمی پارٹی کے آپ سرکار نہیں بنا پائیں گے اور سولہ سیٹے اگر عام آدمی پارٹی کو مل رہی ہیں آر یو سرپرائز آپ حیران ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ سدیر جی 29 ہمیں دے رہے ہیں نمبر ون پارٹی ہم بن رہے ہیں ایک بجے تک ایک بجے سے پانچ بجے تک بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتاؤں میں ہی دم ہے کہ استطیق کو پلٹنے کی تو اگر ایک بجے تک 29 ہیں اس ٹرینڈ کے حساب سے تو ہم سرکار بنا رہے ہیں یہ صحیح ہے کہ عام آدمی پارٹی کو جو سولہ سیٹے دکھ رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کانگریس سمرتھت بوٹر ہے وہ پوری طرح بٹ گیا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی اپنی استطیق پہلے سے آپ کے پول کے حساب سے ہمارے دعوے کے حساب سے نہیں ہمارا دعوے تو اور زیادے ہے کیونکہ ایک بجے کے بعد ہماری جو کارکرتا کی کارڈر کی طاقت ہے وہ طاقت ہے لنچ کے بعد ہم لوگ اور طاقت سے لگے ہیں لنچ کے بعد اور زور شور سے لوگوں نے ووٹ ڈالا ہوں آپ کیا رہے ہیں وہ لنچ آپ نے تو نہیں کر رہا تھا وہ ڈالا کیونکہ وہ ووٹر میں خود چناؤ لڑتا ہوں میں نے بھی لنچ کیا کچھ پترکاروں کے ساتھ ہی جو گھوم رہے تھے میں نے بھی لنچ کیا اس وقت وہ بھی وہاں بیٹھے تھے گواہ کے طور پر میں گھوم رہا تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ ہم لوگوں کے یہاں جو ہم خود چناؤ لڑتے ہیں ایک بجے تک نارمل ووٹنگ ہوتی ہے جو کارڈر ووٹ ہے جو لوگ لگے رہتے ہیں وہ ایک ایک گھر سے نکالتے ہیں اور کارڈر جو ہمارا کارڈر ہے اس کی چھمتہ ہماری زادہ ہے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بینا لنچ کیے اگر انتیس شیط مل رہی ہے تو لنچ کرنے کے بعد کتنی ملی ہوگی اس کا اندازہ لگائی ہے اب اندازہ ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک بجے نہ کہا ہوتا ایک بجے کا ٹرنڈ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک بجے نمبر ون ہے تو پھر پانچ بجے نمبر ٹو نہیں ہو سکتے ہم بھارتی جنترہ پارٹی جو ٹیم جیت رہی ہوتی ہے زیادہ انتر نہیں ہے 28% اور 32% زیادہ انتر نہیں ہے ووٹ پڑھنے کا ہو سکتا ہے کہ ایک بجے کے بعد عام آدمی پارٹی ہے کانگریس کے لوگوں نے زیادہ ووٹ ڈالا ہو شانہ واز جی یہ بھی ہو سکتا ہے لنچ کرنے کے بعد سو گئے ہو وہ ووٹرز اب دیکھیں آپ ہمارے ترق سے آپ ہمیں ہی کہہ دے ہیں آپ کہہ دیں جو ترق میں نے دیا وہ میرے اوپر لگا دیں یہ تو صحیح نہیں ہے یہ ہی ہوتا ہے ڈیویٹ میں تو جی شانہ واز جی لیکن ہم اس کا ویشلیشن اور کرتے ہیں وینو جی ہمارے پاس ہیں 28% کانگریس اور عام آدمی پارٹی دونوں کو ایسا یہ جو سروے دکھا رہا ہے 28% ووٹ ہیں اور پچھلی بار کانگریس کو 40% ووٹ ملے تھے تو کانگریس کا آپ سوچئے کہ ایک بڑا چنک مطلب 12% ووٹ ایک جھٹکے میں نکل گیا دیکھئے کانگریس اور بی جے پی کہ اگر سیدھا سیدھا سنگھرش ہوتا تو بی جے پی کے لیے یہ لینڈ سلائیڈ وکٹری ہوتی چونکہ عام آدمی پارٹی بیچ میں اٹھکی ہوئی ہے اور 28% ووٹ جو ان کا ہے اور کانگریس کا 28% اگر 28% کے دم پہ ان کو 16 مل رہے ہیں اور کانگریس کو 21 مل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عام آدمی پارٹی کا ووٹ کنسنٹریٹڈ ہے ایونلی سپریڈ نہیں ہے پوری دلنی میں جو نکل کے آیا ہے جی اور یہ ظاہر ہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں کیجری والا لڑ رہا ہے وہاں زیادہ ووٹنگ ہو رہی ہے منیز شیشودیا لڑ رہا ہے پٹ پر گنج میں وہاں بھی شاہد زیادہ ووٹنگ ہوئی ہوگی شازی علمی جہاں لڑ رہی ہے وہاں زیادہ ووٹنگ ہے تو ان کا ووٹ جو ہے کانسٹیٹونسیز میں کنسنٹریٹڈ ہے ایونلی سپریڈ نہیں ہے جو کی نیشنل پارٹیز کے ووٹ ہوتے ہیں دوسرا اگر اس کو ایک بیسک مان کے چلے بیسز مان کے چلے تو آپ نے جو پہلے پری پول سرویس دکھایا ان میں سے آٹھ کا ایوریس تھا جو آم آدمی کو آپ سیٹیں دے رہے تھے دگنا ہوگا ہے یہاں پر دگنی سولہ سیٹیں مل رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے اس کے دو قارن ہے ایک اگر یہ سولہ سیٹ لے جاتے ہیں تو یتھارت میں جیت ارون کیجریوال کی ہے نہ نریندر موڈی کی ہے نہ بی جے پی کی ہے اور نہ کانگریس کی ہے کیونکہ نریندر موڈی نے اپنے سب سے بڑی ریلی اور میں چاہوں گا میرے دوست شانواز اس پر ٹپنی کریں اپنی سب سے بڑی ریلی دلی میں کی تھی وہ بتایا جاتا تھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے اتحاس میں دلی میں اتنی بڑی ریلی انہوں نے کبھی نہیں کی دلی میں اتنی بڑی ریلی نے ہوئی یہ بات الگ ہے وہ ہوئی تھی وہ چودری چرن سنگھ کیا کرتے تھے مہندر سنگھ ٹکیت کی ریلی ہوا کرتی تھی دیویلال کی ریلی ہوا کرتی تھی لیکن اگر یہ ریزرٹس ہیں تو پھر جو ان کے پاس وہ جو میجک وانڈ ہے وہ نریندر موڈی اس کا کیا ہوا بھائی اس کا کیا ہوا دلی جیسے شہر میں آپ اپنا میسیج فورس پولی کنویر نہیں کر سکے اگر یہ صحیح ہے تو ہو سکتا ہے کہ مجھے یہ شبد اپنے واپس لینے پڑے نتیجوں کے بعد آر تاریخ کو یا پانچ بجے تک یہ جو ہم اپنے درشکوں کو بھی بتا دیں کہ یہ صرف ایک ایگزٹ پول ہے دوسرا ایگزٹ پول ابھی آنے والا ہے اور ہم دونوں ایگزٹ پول کے جو نتیجے ہوں گے پھر ان کی تلنا آپس میں ہم کریں گے اور اس دیش میں جتنے بھی ایگزٹ پول ہو رہے ہیں آج وہ سارے ہم آپ کو ایک جگہ دکھائیں گے اور پھر ان کی تلنا کے آدھار پر ہم دیکھیں گے کہ یہ سارے ایگزٹ پول مل کر ہمیں کس طرف اشارہ دے رہے ہیں اور ایسی نیلسن کا جو ایگزٹ پول ہے وہ بھی ہمارے پاس آ چکا ہے اور وہ آپ کی سکرین پر ہے دیکھئے ایسی نیلسن کا جو ایگزٹ پول ہے اس کے مطابق کانگریس کو اٹھارہ سیٹیں مل رہی ہیں بی جے پی کو بتیس سیٹیں مل رہی ہیں اور اروند کے جیوال کی آپ کو اٹھارہ سیٹیں مل رہی ہیں اور انے کو دو سیٹیں مل رہی ہیں یعنی یہ بھی تقریباً وہی نتیجے دے رہے ہیں یعنی بی جے پی نمبر ایک پر ہے بتیس سیٹیں بی جے پی کو تھوڑا انہوں نے زیادہ سیٹیں دی ہیں کانگریس کی سیٹیں کم ہو گئی ہیں لیکن کانگریس اور عام آدمی پارٹی ایک ساتھ ہیں اٹھارہ اٹھارہ سیٹیں لے کر یہ ہے اے سی نیلسن کا دوسرا ایکزٹ پول جو اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ اے بی پی نیوز اور اے سی نیلسن کا ایکزٹ پول ہے جس کے نتیجے آپ کے سامنے ہیں پہلے ہم نے آپ کو دکھایا تھا سی ووٹر اور انڈ ڈیولو ایس کا ایکزٹ پول اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اے بی پی اور نیلسن کا ایکزٹ پول یہاں پر بات ہم صرف ابھی دلی کی کر رہے ہیں باقی راجوں کی بھی بات کریں گے اس کے بھی آکڑے آپ کے سامنے دکھائیں گے ایک ریاکشن ضرور لینا چاہوں گا رام جندران صاحب دو اپینین پول دو الگ الگ ایجنسیز کے لگ بگ ایک جیسے نتیجے لگ بگ ایک جیسی بات کہتے ہوئے بی جے پی نمبر ون پارٹی اور آپ اور کانگریس لگ بگ برابری پر کیا مطلب ہے اس کا دیکھیں میرے خیال میں یہ بہت سرپرائزنگ تو نہیں ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ تو یہ مان کے چلی رہے تھے کہ بی جے پی اس بار نمبر ایک پارٹی بنے گی کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ یہ ترشنکو ویدھان سبا ہوگا دونوں میں وہ ہی انڈیکیشن ہے اگر آپ 32 سیٹ بی جے پی کو دے دیں اور انیہ لوگ اس میں دو ہیں چوبیس تب بھی دو سیٹیں ان کو کم ہیں کسی نہ کسی کو تو ان کو توڑنا پڑے گا یا کچھ کر کے ان کو 36 میں وہ ہی کہہ رہا ہوں 32 they have 2 they can add 34 دو ہی رہ گئے تو دو تو کہیں سے لانے پڑے گی آخر کار آپ دیکھئے یہ ایک بہت ہیپی سیٹویشن نہیں ہے بی جے پی کی لیے اس آف نم پٹ میں اس پہ زیادہ بھروسہ نہیں کرتا کیونکہ یہ آپ جتنے بھی آئیں گے آپ کے پاس وہ زیادہ کنفیوز کریں گے نہ ہی آپ کو کوئی ایک ڈیٹرمنٹ فگر دیں گے اور اس میں پلس مائنس فیکٹر is high یہ دو یا تین پرسنٹ والا ہے پلس فیکٹر نہیں ہے یہ پانچ پرسنٹ والا ہے اور یہ پانچ پرسنٹ میں یہاں کا وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے یعنی جو سپیس آف ایرر ہے وہ کافی زیادہ ہے اور یہ درشکوں کے لیے بھی یہ سمجھنے والی بات ہے کہ یہ ایکزٹ پول ہیں اس کو آپ یہ مت مانیے گا کہ نتیجہ فائنل بالکل ایسے ہی آئیں گے ایکزٹ پول غلط بھی ثابت ہوئے اس سے پہلے اور ہو سکتا ہے اس بار بھی غلط ثابت ہو جائیں لیکن ایکزٹ پول ایک اشارہ ضرور کرتے ہیں اور وہ اشارہ ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ اشارہ شاہ نواز حسین کو بہت پسند آ رہا ہوگا یہ بالکل ایک مدر سنگیت کی طرح یہ پہلے اپینین پول سے بی جے پی بڑی خوش تھی اب ایکزٹ پول سے بھی بی جے پی بہت خوش ہے اور شاہ نواز حسین مسکرا بھی رہے ہیں شاہ نواز جی دیکھیں صدیر جی 29 سے 29 سے آپ دوسرے سروے میں اور 5 مجھے والا جو سروے آئے گا تو میں بڑھتا ہوا دکھ رہا ہوں اس لئے مسکرا رہا ہوں کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے پہلے سروے میں 29 دے رہے تھے 32 اب رام صاحب کہہ رہے ہیں چار کم ہے تو چار دلی کی جنتہ ہی پورا کر دے گی سرکار بی جے پی کی بنے گی کانگریس اور آپ آپس میں کیا مانتے ہیں یہ ان کے بیچ کی بات لیکن شاہ نواز جی جو کی ونوز جی نے یہاں سوال اٹھایا تھا نریندر موڈی کو آپ زور شور سے دلی لے کر آئے نریندر موڈی کا آپ نے زبردست ان کے نام کی مارکٹنگ کی نریندر موڈی کے نام کا ہر جگہ ہر شوردن کی فوٹو چھوٹی تھی نریندر موڈی کی فوٹو بڑی تھی لیکن یہ سب کرنے کے بعد بھی وہ اعتیاسک ریلی کرنے کے بعد بھی آپ 32 پر رک گئے یا میں تو یہ کہتا ہوں کہ چلو 35-36 پر بھی اگر آپ رک گئے اس کو لہر نہیں کہا جا سکتا دیکھئے اتنا بڑا سوخا تھا تین بار سے سرکار نہیں بنا رہے تھے اور سنگل لارجسٹ پارٹی آپ ہم کو بتا رہے ہیں تو اس کے لئے نریندر بھائی کو کریڈٹ دیں گے یا ان کے اوپڑا شہرواز جی بیرود شہرواز جی اور بری ریلی کی وہ کامیاب تو ہوا ہے ہمارا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری سرکار بن جائے گی اس لئے کوئی مجھے شک نہیں ہے میں دلی میں گھوما ہوں اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ ووٹنگ ٹرینڈ ہے تو مجھے پوری طرح لگتا ہے کہ دلی میں سرکار بنے گی ابھی جو ایک بجے کا ایگزٹ پول ایسا ہے کہتے ہیں نا رات ہے اتنی مت والی تو صبح کا عالم کیا ہوگا اگر ایک بجے یہ ہم سنگل لارجسٹ پارٹی بن رہے ہیں تو پانچ بجے ہم سرکار ضرور بنائیں گے شہرواز جی آپ کے چہرے کی خوشیاں بتا رہی ہیں کہ آپ واقعی میں آج مٹھائی کھانے والے لیکن وینو جی کچھ بول رہے ہیں بڑھائی دینا چاہتے ہیں شہرواز بھائی تو ہمیشہ سے باتوں کے دھنی رہے ہیں وینو جی کی بات تو سنیں گے جی شہرواز بھائی ہمیشہ باتوں کے دھنی رہے ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ ووٹوں کے دھنی بھی رہتے ہیں دلی میں یا قسمت کے دھنی بھی رہتے ہیں نہیں لیکن مدہ یہ تھا کہ اگر آپ کا اتنا بڑا سٹار کیمپینر آپ کو سمپل مجورٹی نہیں دلوا پایا دلی جیسے شہر میں جہاں پر اس کی بات جب وہ دور دراج کے علاقوں میں بولتا تھا جب بھی سنی جاتی تھی وہ موڈل کوڈ آف کنڈکٹ کا جو ایک تر نئے طریقے سے وہ لنگن ہوتا تھا کہ بڑی بڑی ریلی نون پول باؤنڈ سٹیٹ میں کر کر اور لائیو ٹیلی کاس کر کے بھی ہم ان کو سنتے تھے اور چالیس چالیس پیتالیس منٹ سنتے تھے میں تو خیرزاتی طور پر سنتا ہی تھا اور جنتہ بھی سنتی تھی اور اتنا سننے کے بعد اور ان کے اتنا پتی آنے کے بعد اگر آپ کو سمپل مجورٹی نہیں مل رہی ہے شانواز بھائی تو آپ اپنی پارٹی کو شرے دیں یہ جوہاں اس کے لیے کسی وقتی کو نہ دیں کی وقتی سے بڑی ہوتی ہے ہمیشہ پارٹی نہیں دیکھیں بینو جی جب آپ یہ بول رہے تھے تو زی نیوز نے ایک کام کیا کہ ٹھک آپ کے بولتے وقت میں نیچے کے ای بی پی نیلسن کا سروے لکھ دیا جس میں 38 سیٹ دکھائی دے رہی ہے اور ساید صدیر جی مجھے صدھاریں گے آپ کے بولتے بولتے میجرٹی آگئی جو فلیش آیا زی نیوز پہ پہلے سنیے ساہی وہی کہہ رہا ہوں میں 29 پہ پھر 32 اور ابھی آ رہا ہے میں ٹی وی دیکھتے ہوئے بول رہا ہوں اے بی پی نینسل کے سروے میں پس پسٹ وہ ہوں مت دے دیا تو میں تو زی نیوز کی بات پر اکچھر سا مہر لگاتا ہوں کیونکہ زی نیوز نے ایک بات کہی کہ ہم اکیلا سروے نہیں دکھا رہے ہیں 29 32 پھر 38 اس کا مطلب جو وینوز جی نے کہا کہ جو چہرہ آپ کو ارسپسٹ وہمت نہیں دلا پایا شانوازی بیچ میں ٹوک رہا ہوں ایک سرہ بھی دھو گا کہ آپ کا جو ٹی وی رکھا ہے وہ شاید دور رکھا ہے ہم 32 ہی دکھا رہے ہیں ہم نے اب تک 38 نہیں دکھایا ہے اگر آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کو خوشی مل رہی ہے تو آپ 38 مان سکتے ہیں دیکھئے وہ نہیں نہیں میں نے ایک فلیش دیکھا آپ کا میں ٹھیک نظر کے سامنے ہے اچھا ابھی آپ دیکھئے ابھی بتیسی چل رہا ہے نہیں ABP نیلسن کا جو دیکھا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے ابھی دیکھئے آپ کوئی بات نہیں آپ ہی کے لیے یہ میں یہی کہہ رہا تھا کہ کچھ لوگ بھرم ہیں آپ لوگوں کے لیے دیکھئے جو ہونے والا میں کہہ رہا ہوں جو ہونے والا ہے بودھی بھرم بھی ہو سکتے ہیں میں وینور جی سے ایک بات کہتا ہوں میرے پرانے مطر ہیں میں کہتا ہوں آپ جو بول رہے ہیں یہ ایکزٹ پول کی ڈیبیٹ ہے آپ یقین کیجئے بی جے پی کی سرکار بنے گی تو یہ سٹیٹمنٹ آپ کو واپس لینا ہوگا نہیں واپس کو لینا پڑے گا آپ کے مٹھائی کھانے آ جائیں گے اس لیے ابھی سٹیٹمنٹ واپس نہیں لیں گے آپ کے مٹھائی کھانے آ جائیں گے یہ بات صحیح ہے اور اگر نہ بنی تو مٹھائی لے کے آ جائیں گے آپ بہت ورشت پترکار ہیں اگر بی جے پی کی سرکار بن گئی بی جے پی کی سرکار بن گئی تو مٹھائی پہلی مٹھائی آپ کے نام ہے شانوہ جی یہ چرچہ ہماری جاری رہے گی اور اپنے درشکوں کو بھی ہم بتا دیں کہ ابھی تک ہم نے آپ کو دو ایکزٹ پول دکھائے ہیں دونوں رجحان ابھی آپ نے دیکھ لیے ہیں اور دوسرے ایکزٹ پول بھی ہمارے پاس لگاتار آ رہے ہیں